امران خان کی دوستی اور منیر کی دشمنی کے اس طرح سے پورو آئی ایس آئی چیف پر بھاری پڑ گئی ہے اور اب وہ دانے دانے کے لیے ترس سکتے ہیں یہ خبر آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پہنچانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ تک اپنے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کریے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کن کن مددوں پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پورے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہو چاہے وہ دیش سے جوڑی خ برحال پاکستان کی سینہ اور پرشاسن گرفتار پورو آئی ایس آئی پرموک فیض احمد کی پینشن بند کرنے جا رہی ہے جو کی ان کے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے بڑا یوگدان دیتی ہے ساتھی ان کی پروپٹی زبط کر ملٹری کوٹ لمبی سے لمبی سزا دینے کا من بھی بنا رہی ہے دراصل پورو پردھان منتری عمران خان سے نزدی کی اور ورطمان پاکستانی فوج کی جنرل اسیم منیر سے چھتیس کا جو آنکڑا ہے اس نے پورو آئی ایس آئی چیف کے اوپر یہ مشکل یہاں کھڑی کر دی ہے پورو آئی ایس آئی چیف فیض امران پر گرفتاری کی تلوار دراصل تب ہی سے لٹکنے لگی تھی جب وہاں جنرل منیر سینہ کے ادھاکش بنے تھے وہ کمان ان کے ہاتھوں میں آگئی تھی اسیم فیض احمد سے پرسنل جو خندس ہے وہ یہاں پر وہ رکھتے تھے کیونکہ پورو پردھان منتری عمران خان نے آئی ایس آئی کے پرمک رہے اسیم منیر کو بیزت کر انہیں ان کے پد سے ہٹایا تھا اور فیض احمد کو اس کا چیف بنا دیا تھا فیض احمد گدی سبھالتے ہی منیر کے کالے گورخ دھندے کو کھولنا شروع کر چکے تھے احمد کو امید تھی کہ وہ اس کے بعد سینہ کے اگلے جنرل بننے والے ہیں لیکن عمران خان کی کہ ہٹانے کے بعد ان کے سارے سپنے ہوا میں ہی اڑ گئے اور سارے سپنے بکھر کر رہے گئے اور جو یہ اندر جو دشمنی تھی وہ کچھ اس طرح سے آگے بڑھتی چلی گئی کی اور آج حالات یہ بن چکے ہیں اب اسیم منیر کے جال میں فیض احمد دراصل کس طرح سے سامنے یہاں پر اس جال میں پھس گئے ہیں یا انہیں پسا چکے ہیں وہ ابھی فیلحال پوری طرح سے صاف ہونا باقی ہے لیکن اتنا تہہ کی احمد پر اب تالیبان آتنکوادیوں سے تعلق ہونے کے ساتھ کئی برشتہ چار کے آروپ لگانے کی بڑے سطر پر تیاری کی جا رہی ہے ان پر یہ بھی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے اجھ پد پر رہتے ہوئے بھی دیش کے خلاف کام کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان پر نو مائی کو فوج کو بھڑکانے کا بھی آروپ لگایا جا سکتا ہے تو سوچے کتنے گمبھی سنگین آروپوں کے تحت اب یہ پوری کاروائی ان پر آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی آتنکوادی سنگٹھن تحریکے تالیبان پاکستان سے بھی ان کے تعلق یہاں پر بتایا جا رہے ہیں پوروائی ایسائی پرمکی اس طرح سے گرفتاری کرنے کے پیچھے پاکستانی پرشاسن اور فوجی کے دو ارادے دیکھیں یہاں پر ہو سکتے ہیں پہلا امران خان کے جتنے بھی دوسرے قریبی ہیں وہ یہ جان جائے کہ ان کا حشر اب احمد کی طرح ہونے والا ہے یعنی آنے والے دنوں میں فیض احمد کی جو پینشن ہے ان کے زندگی جینے کا جو ایک راستہ ہے سب سے بڑا اسے بند کیا جا سکتا ہے ان کی پروپٹی بھی ضبط کرنے کی کاروائی یہاں پر شروع بھی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف جو تمام آروپوں پر ملٹری کی کوٹ سنوائی یہاں پر کرے گی اور یہ کوٹ نے لمبی سزا یہاں پر انہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ ملٹری کوٹ میں سزا ہونے کے بعد فیض احمد ہائی کوٹ یا سپرم کوٹ میں چنوٹی نہیں دے سکتے ہیں یعنی کہ آگے جو قانونی دروازے ہیں ان کے لئے پوری طرح سے بند ہیں پاکستان پرشاستان کی کوشش بھی یہی ہے کہ اس کاروائی کو دیکھتے ہوئے اب عمران خان کا کوئی بھی جو سمرتھک ہوگا تو وہ فیض احمد کے اس حال کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے خدموں کو واپس لے لے گا تو یہ پڑوسی ملک پاکستان میں کیا کچھ سیاسی اور قانونی طور پر ہو رہا ہے اس کی جانکاری تھی لیکن کون کون سے وہ مددے ہیں جن پر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ حاضر ہوں ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اسے سبسکرائب بھی کریے گا موسیقی